اسے ساتھ بہت تعاون کیا ہے میں اہل خانہ کی جانب سے ان کا دلی دور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسی دوران اگر مومنین یا مومنات میں کسی کو مجھ سے یا میرے اہل خانہ کی طرف سے کوئی دکلیف پہنچی ہو تو اس کے لئے میں دل سے آپ سے معذرت کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه في محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم يكن شئیئا مذکورا صلوات و محمد ایک مرتبہ اور بلندر صلوات مرحمن الرحمن الرحیم برادرانِ اسلامی عزیزانِ ایمانی اور مسلمانانِ حسینی پہلے مرحمنے میں میرا خطاب ان سے ہے جو انشاءاللہ امتِ قرآن میں شامل ہیں خدا ہمیں اور آپ کو سب کو امتِ قرآن میں قرار دے خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی امتِ سوء میں شامل ہو جائے سورہِ مبارکِ دہر کی پہلی آیت ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہے آیت آپ حضرات کے ازہانِ آلیہ میں ہے انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے جو ظاہری ترجمہ ہے ارشادِ الٰہی ہے کہ حَلْ اَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ کیا انسان پر ظرفِ دہر میں اسلا متناہی ینا متناہی ظرفِ دہر میں کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا وقفہ کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ قابلِ ذکر نہ رہا ہو اس آیت میں بنیادی موضوع کیا ہے؟ اگر آپ حضرات کے ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہو تو میں نے گزارش کی تھی کہ پورے قرآنِ مجید کا موضوع توحید ہے۔ غالباً پرسوں کی تقریر میں اسی ممبر پہ یہ جملہ مکرر ارز کیا تھا۔ پورے قرآنِ مجید کا موضوع بس ایک ہے۔ اور وہ ہے توحیدِ حقِ سمدی البتہ مزامین گونا گو ہیں ہزاروں بلکہ ہزاروں ہزار مزامین ہیں مزمون اور موضوع میں جو فرق ہے وہ بھی میرا خیال ہے اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں گزشتہ سفروں میں لیکن پھر ایک اشارہ کر دوں تاکہ ذہنوں میں بات تازہ ہو جائے۔ کبھی موضوع ایک ہوتا ہے لیکن اسی ایک موضوع کو بیان کرنے کے لیے مزمون الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ جنابِ ناصر زہدی صاحب شاعر ہیں جو شاعر ہوتے ہیں عدیب ہوتے ہیں خلاق ہوتے ہیں جدید زبان میں تخلیق کار ہوتے ہیں وہ اس ذرافت اور اس نزاکت کو سمجھتے ہیں اس لئے کہ یہ ان کے تجربے میں آتی ہے بات کہ موضوع ایک ہوتا ہے مزمون الگ الگ ہو سکتے ہیں اس کی بہت ہی سامنے کی مثال مکتبی مثال ہے مکتب میں اسکول میں کالجز میں ڈیبیٹ ہوتا ہے ایک موضوع دے دیا جاتا ہے دس بیس طالب علم اس کے موضوع کی حمایت میں اور دس بیس طالب علم موضوع کی مخالفت میں تقریریں تیار کرتے ہیں کیا سارے بچوں کی تقریریں لفظاً لفظاً منعاً ایک ہی ہوتی ہیں؟ الگ الگ ہوتی ہیں ہر بچے ہر طالب علم کی تقریر مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے لیکن موضوع سب کا ایک ہوتا ہے موضوع ایک ہوتا ہے فرق پھر کیا ہے؟ کیا چیز جدا ہوتی ہے؟ مضمون یہ اردو عدبیات میں یہ دو اسطلاحیں بہت اہم ہیں موضوع مضمون امیر انیس علیہ الرحمن نے جو فرمایا تھا کہ ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھوں کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ تو یہ سو رنگ جو ہے یہ مضمون ہے موضوع موضوع اور پھول جو ہے وہ موضوع ہے ٹھیک ہے؟ یا مجھے پھر یاد آ رہا ہے اپنا جملہ پہلے جو گزارش کر چکا ہوں بسم اللہ بسم اللہ کہ میں نے شعارہی سے متعلق کہا تھا کہ اگر سو شاعر آپ دعوت دیں اور سب کو کہیں کہ آپ کو گلاب کے عنوان پر نظم پڑھنی ہے تو سب کی نظمیں ایک ہی ہوں گی ہر شاعر کی نظم جدا ہوگی مگر موضوع ایک ہوگا گلاب قرآن مجید میں چھ ہزار سے زائد آیتیں ہیں ہر آیت کا موضوع توحید ہے مضمون جدا جدا ہے تعجب ہے کہ فرزاندان توحید سے یہ نکتہ اوجھل رہ جائے ہر آیت کا موضوع توحید مضمون جدا جدا ہے اور مضمون بھی تہ در تہ ہے یہی ہے اعجاز قرآن قرآن معجزہ ہے انسانیات کا کوئی طالب علم اس آیت کو پڑھے گا تو وہ سمجھے گا اس میں انسان کے بارے میں ایک مضمون ہے فیزیکس کا کوئی طالب علم جو نیچر آف ٹائم پر تھیوری آف ٹائم پر کام کر رہا ہو وہ سمجھے گا کہ اس آیت میں مضمون جو ہے وہ دہر سے متعلق ہے دہر اور وقت حین اور دہر دو کلمات آئے نا اب یہ ترکیب واضح نہیں حین من الدہر یہ فقرآن بھی کہاں واضح ہو سکا کوئی اور طالب علم ہوگا جو علم کلام کا ہوگا تو اسے اسی آیت کریمہ میں دلیل حدوث و قدم مل جائے گی اور یہ سارے مضامین سمٹ کر آدھا کس لیے کیے جا رہے ہیں یہ مضمون یہ انسان کی بحث یہ انسان کے حدوث و قدم کی بحث یہ زمان و دہر و سرمت کی بحث یہ حین اور وقت کی بحث یہ مذکور ہونے اور مذکور نہ ہونے کا مسئلہ یہ کیوں چھیڑا جا رہا ہے تاکہ ذہن اس خالق متعال کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جس نے اس کو جو قابل ذکر نہ تھا قابل ذکر بنا دیا تو موضوع کیا ہوا توحید موضوع ہے توحید اس آیت کا بنیادی یہ مضمون ادا کیوں کیا گیا تاکہ توحید ذہن میں راسخ ہو جائے توحید حق سمدی دل میں جاں گزی ہو جائے مضمون اس لئے ادا کیا گیا ہے کہ انسان کبھی تو نے سوچا ہے کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے یا نہیں تیرے اوپر کہ تو قابل ذکر بھی نہ تھا پھر وہ کون ہے جس نے تجھے قابل ذکر بنایا یہ مفہوم اس منطوق میں چھپا ہوا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے منطوق ایک ہوتا ہے مفہوم اب جیسے آپ نے یہ دو اسطلاحیں قبول فرمائی موضوع اور مضمون اسی طرح یہ دو اسطلاحیں بھی ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ ایک ہے منطوق ایک ہے مفہوم منطوق وہ ہے اب دیکھیں جب آپ حضرات ما شاء اللہ مجھے معلوم ہے لاہور کا مجمع ہے لاہور ہمیشہ مرکز علم و عدب رہا ہے اور بحمد اللہ آج بھی ہے ایک سے زیادہ جامعات ہیں حوضہ علمیہ ہیں حوضہ علمیہ قم کے افاضل ہیں جو یہاں خدمتی انجام دے رہے ہیں حوضہ نجف کے افاضل ہیں جو خدمتی انجام دے رہے ہیں اس ممبر کے بالکل بالمقابل مجھے ایک سفید عمامہ نظر آرائے غالباً یہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا عابدی صاحب ہیں کہ جو برادر خرد ہیں حضرت آیت اللہ العظمہ بشیر نجفی کے پروردگار تمام مراجع کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے وہ چاہے حضرت آیت اللہ بشیر نجفیوں چاہے آیت اللہ العظمہ سیستانیوں چاہے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ خامنئی ہوں بروردگار ان سب کو اپنی خاص حفظ و امان ہم ان کی رہبری میں ان کی پیروی کرتے ہوئے حضرت امام زمان علیہ السلام کی بیعت کے قابل ہو سا یہ جملہ یاد ہے نا آپ کو اسی ممبر سے میں نے ارز کیا تھا کہ جو لوگ تقلید کے مخالف ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب غیر معصوم کی تقلید برداشت نہیں ہو رہی ہے تو معصوم کی بیعت کیا کر سکیں گے غیر معصوم مراجع ہیں یہ غیر معصوم کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ خطاکار ہیں وہ اور مکاتب ہوں گے جنہوں نے خطاکاروں کو امام بنایا ہوگا ہمارے مراجع تقلید ہمارے مجتہدین مراجع تقلید تقوی کے اس درجے پہ فائز ہوتے ہیں کہ مکروحات بھی ان کے دامن کو چھو نہیں سکتے اسے بھی مبالغہ نہ سمجھئے گا ایک پورا مکتب فکر ہے جو ہماری ہر بات کو مبالغہ ہی سمجھتا ہے پتہ نہیں کتنی پستیے فکر ہے کہ ہماری ہر بات مبالغہ نظر آتی ہے مبالغہ تو کہتے ہیں اسے نہ کہ جب کسی چیز کو حد سے بڑھا کر بیان کیا جائے تو ہے مبالغہ خصوصیت کے ساتھ معصومین علیہ السلام کی بات جب ہوتی ہے تو مجھے کو یہ آ کے تو بتائے کہ حد کیا ہے ان کی پیغمبر 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 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے متعلق کوئی حد بتا دے مجھے ان کے علم کی حد بتائے ان کے کردار کی عظمت کی کوئی حد بتائے ان کی صداقت کی کوئی حد بتائے ان کی امانت کی کوئی حد بتائے ان کی قوت کی کوئی حد بتائے ان کی شجاعت کی کوئی حد بتائے ان کی رحمت کی کوئی حد بتائے ان کے حسن خلق کی کوئی حد بتائے ان کے ریاض ان کی عبادت ان کے مجاہدے ان کے جہاد کی کوئی حد بتائے ہمیں تو بس ایک آواز آتی ہوئی آسمان سے سنائی دیتی ہے جو بتاتی ہے کہ ان کی عبادت کی بھی کوئی حد نہ تھی اللہ کی راہ میں جان فشانی کی بھی کوئی حد نہ تھی اس لئے کہ خود اللہ نے سب سے کہا نمازیں پڑھو مصطفیٰ سے کہا بس کرو بس قرآن سورہ مزمیل پڑھ لیجئے سورہ مبارکہ مزمیل یا ایوہل مزمیل کیا سورہ ہے میں تو جب پڑھتا ہوں ایک وجد کی قیفیت ہوتی ہے مجھے یہ سورہ بھی قصیدہ پیغمبر معلوم ہے یہ سورہ مزمیل ہمارے خاتم النبیین کا قصیدہ ہے صل اللہ علیہ وآلہ سورہ تاہا کس دلاویزی سے یعنی اگر محسوس مثال دوں یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بات ہے لیکن اگر محسوس مثال دوں تو جیسے کسی بچے کی بے انتہا محنت ان تھک محنت بے انتہا جافشانی پر کوئی شفیق باپ یا کوئی ممتہ سے بھرا ہوا دل پکار اٹھے بس کرو بیٹا بس کیا جان دے دوگے یہ کیفیت نظر آتی ہے جب ہم آیت سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اے تاہا ہم نے قرآن تمہارے اوپر اس لئے نہیں اتا رہا ہے کہ اپنی جان دے دالو تاہا تاہا مانزلنا علیک القرآن علی تشقہ تاہا ہم نے تمہارے اوپر اس لئے قرآن نہیں اتا رہا ہے کہ تم اپنی جان دے دالو تم اپنے کو مشقت میں ڈالو اس قدر مشقت میں ڈالو اب بتائیے حد پیغمبر کی کون بتائے گا جب مشید بھی نہ بتائے وہاں سے آواز آئے بس بس محمد بس محمد بس اب مسلمان حد بتاتا ہے مسلمان حضور کی حد نہیں بتاتا اپنی حد بتاتا ایک صلوات پر دیجئے محمد تم معصومین جائے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے وہ امیر المومنین نفس رسول نفس اللہ نفس رسول وجہ اللہ نفس رسول عین اللہ نفس رسول لسان اللہ نفس رسول جمب اللہ ان کی کوئی حد بتا سکتا ہے ایک بات کہوں اگر تھوڑی سی شئے لطیف ہو جس سے کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات میں تھوڑی سی نہیں آپ حضرات میں تو بے پناہ شئے لطیف ہیں ذرا سی بات یہ ہے کہ جب کسی شئے کی اضافت نامتناہی کی طرف ہو جائے توجہ رکھئے گا جب کسی شئے کی اضافت نامتناہی کی طرف ہو جائے تو وہ شئے بھی نامتناہی ہو جاتی ہے علی بندہ ہے علی مخلوق ہے علی عبد ہے علی مخلوق ہے مگر جب علی وجہ اللہ بن جائے تو علی کی شخصیت بے پناہ ہے جب علی جمب اللہ بن جائے تو اس متناہی کی نسبت و اضافت نامتناہی کی طرف ہو گئی اللہ بن جائے اچھی طرح سمجھئے گا یہ بات جب کسی شئے کی نسبت نامتناہی کی طرف ہو جائے کوئی وجہ وجہ اللہ بن جائے اللہ اکبر اب اس کو کوئی محدود کر سکتا ہے جب کوئی عین اللہ بن جائے جب کوئی اذن اللہ بن جائے جب کوئی لسان اللہ بن جائے جب کوئی جنب اللہ بن جائے یہ متناہی علی متناہی علی مخلوق علی حادث علی مربوب علی رب نہیں علی مربوب ہیں علی معبود نہیں علی عبد ہیں علی خالق نہیں علی مخلوق ہیں علی خالق نہیں علی مخلوق ہیں علی معبود نہیں علی عبد ہیں علی رب نہیں علی مربوب ہیں واضح ہے لیکن ایسے عبد ہیں ایسے مخلوق ہیں ایسے مربوب ہیں ایسے مرزوخ ہیں کہ اس کی نسبت اس کی طرف ایسی ہے کہ اس نسبت نے اسے نامتناہی بنا دیا اور نسبت یک طرفہ نہیں ہے بات آگئی تو ارز کروں حالانکہ وہ بات کبھی کبھی کوئی جملہ ادھورہ رہ جائے تو خود سے پورا کر لیا کیجئے میں بات کہہ رہا تھا اپنے مراجع کی کہ ہمارے مراجع جو مرجعیت کے درجے تک پہنچتے ہیں وہ یوں ہی نہیں پہنچتے ہیں وہ جس انداز سے اس منزل تک پہنچتے ہیں اس لئے میں نے جو کہا تھا کہ ان کے دامن تک مکروحات نہیں پہنچتے ہیں محرمات کی بات علیہت ہے مکروحات معصومین کا درجہ تو بہت بلند ہے معصومین کا درجہ بہت بلند ہے یہ خاکی ہیں یہ ان کے مکتب کے طالب علم ہیں اصل عالم وہ ہیں یہ طالب علم ہیں اصل عالم وہ ہیں نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون معصوم نے کہا ہم ہیں علماء ہمارے شیعہ سب کے سب طالب علم ہیں یہ اپنی جگہ لیکن وہاں سے بات جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مراجع بھی وہ ہوتے ہیں جن کے دامن تک مکروحات نہیں پہنچتے ہیں پھر میں نے گزارش کی کہ اسے کوئی مبالغہ سمجھ لے گا بس وہاں سے بات آگے بڑھ گئی اب یہاں پر ایک فقرہ اس سے پہلے کبھی میں نے گزارش نہیں کیا ہے لیکن ارز کر رہا ہوں کہ وجہ اللہ تو آپ سنتے رہے ہیں عین اللہ سنتے رہے ہیں لسان اللہ سنتے رہے ہیں یعنی یہ اللہ کی زبان ہے یہ اللہ کی آنکھ ہیں یہ اللہ کا چہرہ ہے البتہ غالباً شام غریبہ کی مجلس میں میں نے ایک اشارہ کیا تھا یہاں نسبت دو جانبہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام اس منزل پر ہیں یہ چہاردہ معصومین اس منزل پر ہیں کہ نسبت دو جانبہ ہے یہ اس کی آنکھ ہیں وہ ان کی آنکھ ہیں یہ اس کی زبان ہے وہ ان کی زبان ہے یہ اس کا چہرہ وہ ان کا چہرہ یہ بات ہو گئی نا ذرا عجیب منزل تک پہنچ گئی عجیب منزل تک پہنچ گئی یہ بات یوں سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ عرفان اسلامی کے اسفار تیہ نہیں کریں گے آپ اور جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ قرب نوافل کی سے کہتے ہیں قرب فرائض کی سے کہتے ہیں معصومین جامع ہیں قرب نوافل کے بھی قرب فرائض کے بھی یہ حدیث کافی میں بھی ہے یہ حدیث تمام مسالک کے لوگوں نے نقل کیے حدیث شریف نبوی پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے نوافل کے ذریعے سے قرب نوافل نوافل کے ذریعے سے تو پھر میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں میں اس کا کان ہو جاتا ہوں اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں علی و مصطفی مرتضی و مصطفی اس منزل پر ہیں کہ وہ ان کی آنکھ ہے یہ اس کی آنکھ موسیقی آپ سمجھ رہوں گے کوئی شخص یہی سمجھ رہا ہوگا جب پہلے میں نے کہا کہ دیکھئے مبالغی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے دیوانگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اب انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ ان کی آنکھ ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ نے ایک عام بات کہی کہ جب کوئی بندہ جب کوئی بندہ کوئی بندہ اب یہ لہجہ کیوں خدا استعمال کرتا ہے ہر بات کو عمومیت کے انداز سے کیوں فرماتا ہے یہ بحث کبھی اور کروں گا جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب آتا ہے قریب آتا ہے قریب آتا ہے تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں یہ الفاظ حدیث میں ہیں جو تمام مسالک نے قبول فرمائی تمام مسالک اس حدیث کو قبول کرتے ہیں حدیث نبوی ہے حدیث قدسی ہے اب بتائیے دنیا میں کسی نے نوافل ادا کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے محمد نے تو ادا کیے علی نے تو ادا کیے ان ائمہ اہل بیت نے نوافل ادا کیے یا نہیں ساری دنیا کہتی ہے جس امام کے بارے میں بھی گفتگو کیجئے کسی بھی معرخ سے اسلامی یا غیر اسلامی وہ چاہے ان کی عصمت کا مقر نہ ہو چاہے وہ سراحتاً قبول نہ کرتا ہو کہ یہ معصوم تھے مگر یہ ضرور کہتا ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار یہ تھے اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم یہ تھے اپنے زمانے میں سب سے بڑے عادل یہ تھے تو جب سب سے بڑے عادل تھے سب سے بڑے عبادت گزار تھے سب سے بڑے شجاہ تھے سب سے بڑے ظاہد تھے تو نوافل ادا کرتے ہوں گے یا نہیں فرائض بھی ادا کرتے ہوں گے نوافل بھی قرب نوافل میں اللہ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے قرب فرائض میں بندہ اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے یہ عرفان نظری اور عرفان عملی کے مسلمات ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں محمد عین اللہ اللہ عین محمد علی عین اللہ اللہ عین علی مبالغہ ہے تو جا کے سب سے پہلے خانقہوں میں جتنی کتنی اگر یہ مبالغہ ہے تو خانقہوں میں خانقہوں میں جو بڑے بڑے اسفار بڑی بڑی کتابیں اسفار کتابوں کو بھی کہتے ہیں اسفار کتابوں کو بھی کہتے ہیں بڑے بڑے اسفار بڑی بڑی کتابیں جو محفوظ ہیں انہیں لے جا کے کسی ایسے دریا میں دھوئیے گا جو صرف شرم کے پسینے سے وجود میں آیا ہو تو ندامت کے پسینے سے جو دریا وجود میں آیا ہو اس میں غرق کر دیجئے کتابیں اور اگر ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ کچھ کام کی ہیں تو پھر یہ کلمات مبالغہ نہیں آئیں کسی کے لیے یہ مرتبہ ثابت ہو یا نہ ہو ہر ایک کا مرتبہ زیر سوال آسکتا ہے مگر کیا محمد کا بھی زیر سوال آسکتا ہے اور کیا اس کا بھی زیر سوال آسکتا ہے جسے قرآن نے نفس محمد کہا ہو اور کیا اس کا بھی زیر سوال آسکتا ہے جسے محمد نے منی کی سنت عطا کی ہو جس کے لیے محمد نے کہا ہو یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں محمد عین اللہ ہے علی بھی عین اللہ ہے زہرہ بھی عین اللہ ہے حسن بھی عین اللہ ہے حسین بھی عین اللہ ہے صلوات پر ہے محمد و آلے سوال آلے سوال آلے سوال آلہ اللہ یہ ہے معصومین ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں پروردگار ہمیں چاہدہ معصوموں کی امت بنایا تُو نے پروردگار ہمیں ان اماموں کی امت بنایا جن اماموں کی عاملاً امامت پر سب کا اجماع ہے سب کا اجماع ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ اپنے دور میں فلان سے کم تر تھے مگر ایک اصول بنا لیا گیا ہے کہ کم تر کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے برتر کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے وہ ایک الگ بحث ہے وہ ایک مکتب فکر ہے پورا اور یہ ہر اس مکتب فکر میں اصول پایا جاتا ہے جہاں سیاست غالب ہو روحانیت نفی میں ہو یاد رکھیے گا میرا دو سال یا ایک سال پرانا جملہ ہے لیکن یہ جملہ کبھی پرانا نہیں ہوگا دو اسلام ہیں دو ایک سیاسی اسلام ایک حسینی اسلام ایک سیاسی اسلام ایک الہی اسلام ایک سیاسی اسلام ایک حسینی اسلام اور دو قسم کے مسلمان ہیں ایک سیاسی مسلمان ایک حسینی مسلمان اور ہم حسینی مسلمان کہلانے پر اس لیے زیادہ تعقید کرتے ہیں تاکہ کہیں ہمیں یزیدی مسلمان نہ سمجھ لیا جائے ایک صلوات پڑھ دے محمد و عالم بارال گفتگو کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات تو میں صرف یہ ارز کر رہا تھا ابھی تمہید کی منزل میں تھی بلکہ تقریر کا پہلا جملہ پھیل کے اس قدر وسیع ہو گیا ابھی موضوع پہ گفتگو تو باقی ہے میں ارز کر رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ اس کے متعلق جو یہ دقیق بحثیں میں چھیڑ دیتا ہوں اس لیے کہ علماء سامنے بیٹھے ہوتے ہیں دانشور مجمع سامنے ہوتا ہے دانشور مجمع عدیب مجمع شاعر مجمع سخن فہم مجمع سخن سنج مجمع اب اس کے سامنے بھی اگر میں سخن گستری نہ کروں تو کہاں کروں گا جا میں ارز کیا کر رہا تھا بات یہاں ٹکی تھی کہ جیسے آپ نے یہ دو استلاحے ذہن نشین فرمالی مضمون و موضوع ویسے ہی اب یہ استلاحہ ذہن نشین فرمائیے منطوق و مفہوم یاد ہے نا تسلسل کلام منطوق مفہوم لوگ کہتے ہیں کہ میں موٹی موٹی استلاحیں استعمال کرتا ہوں خیر یہ تو آپ کو تجربہ ہو گیا کہ بڑی ہلکی ہلکی بھی استعمال کرتا ہوں لیکن یہ یاد رکھئے کہ جب میں کوئی ثقیل کلمہ کوئی غریب کلمہ استعمال کرتا ہوں کوئی استلاح استعمال کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کے فوراً بعد اس کی وضاحت ہو جائے آسان کلمات میں اس کی تعریف بیان ہو جائے علماء عدب نے اس پہ بحث کی ہو یا نہ کی ہو جوانان عزیز ایک جوان دو روز سے تین روز سے مجھ سے برابر پوچھنے کہ میں اسلامی لاؤ پہلے پڑھوں یا انٹرنیشنل لاؤ پہلے پڑھوں اسلامی لاؤ پڑھیں اور جی لگا کے پڑھیں اسلامی جوریسپروڈنس پڑھیں اور جی لگا کے پڑھیں علمِ اصولِ فق ایک سمندر ہے علمِ اصولِ فق جہاں عدبہ کی پرواز ختم ہوتی ہے پھر آپ کہیں گے مبالغہ ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے بھائی پڑھئے گا تب تجربہ ہوگا ایک نابالغ کو بالغ کی قیفیت سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے تو یا تو دعا کیجئے اللہ آپ کو بلوغت کی منزل تک پہنچائے ہم سب آمین کہتے ہیں جہاں شعراء عدبہ اور ماہرین لغت کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے علماء اصول نے اپنی مباحث کا آغاز کیا ہے علماء اصول یہ جو ہمارے مراجع کرام ہیں یہ سب سے پہلے شاہنشاہ مملکت اصول بنتے ہیں اصول میں اشتہاد یعنی عدب کی ساری بحثیں ان کے لئے غبار راہ بن جاتی ہیں سب بحثیں کوئی مبالغہ نہیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں اس کے بعد بحثیں شروع ہوتی ہیں اصول فقہ کی اس لئے بحثیں شروع ہوتی ہیں کہ قرآن سمجھنا ہوتا ہے کیا؟ قرآن منطوخ کہتے ہیں اس معنی کو جو براہ راس لفظوں میں ادا کیا گیا ہو مفہوم کہتے ہیں اس کو جو اس مضمون مضمون کے بعد بطور التزام اور التزام کے اپنے مراتب ہیں ذہن میں پیدا ہو لازمی طور پر اس مضمون کے بعد وہ مضمون بھی ذہن میں پیدا ہو مثلا عام مثال یہ ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ اکرم العلماء علماء کا اکرام کرو علماء کا احترام کرو تو حکم کیا ہے؟ اکرم العلماء علماء کا احترام کرو اب یہ بچہ جو بھی کھڑا ہوگا اگر کہہ دیا جائے بھئی مجلس ہو رہی ہے وہاں کھڑے رہو جہاں سب لوگ آ رہے ہیں انٹری پوائنٹ پر کھڑے ہو جاؤ اور جب کوئی عالم آئے تو اس کا اکرام احترام کرو تو ظاہر ہے وہ عالم ہی کا احترام کرے گا کوئی غیر عالم آئے گا اور وہ اگر اس سے لڑائی لڑنے لگے جھگڑا کرنے لگے کہ بھئی آپ میرا احترام کیوں نہیں کرنے ہیں ان کا احترام کیا میرا کیوں نہیں کرنے ہیں بے احترامی ویسے کسی کی نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ ان کا احترام کرنے میں تو کہیں گے ہمیں حکم دیا گیا ہے علماء کا احترام کرو یعنی اس کے ساتھ یہ مضمون بھی موجود ہے جو لفظوں میں نہیں ہے مگر موجود ہے کہ جو غیر عالم ہے ان کا احترام نہ کرو یعنی وہ مخصوص احترام جو علماء کے لیے وہ ان کے لیے نہیں ہے اس سے بھی روشن مثال کہ جہاں مفہوم شرط پائے جاتا ہے مفہوم شرط کیا ہے اگر زید آ جائے تو اس کا اکرام کرو یعنی اگر نہ آئے تو اکرام واجب نہیں آ جائے تو اکرام واجب ہے نہ آئے تو اکرام واجب نہیں دونوں مضمون ہیں نا اسی جملے میں جو براہ راس بات کہی گئی وہ ہے منطوق جو بالواسطہ کہی گئی وہ ہے مفہوم کبھی منطوق ایک ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ مفاہیم کی تہیں ہوتی ہیں علماء اصول نے چھ ساتھ آٹھ مفاہیم گنائے ہیں مفہوم لقب ہے مفہوم عدد ہے مفہوم شرط ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں پر میں ارز کر رہا ہوں اسطلاحوں سے ہٹ کر جب اللہ نے فرمایا کہ ہلتا علالانسان حین من الدہر لم یکن شئی ام مذکور کیا کوئی ایسا وقت بھی اس نام تناہی ظرف دہر میں آیا ہے انسان تجھ پر کہ کچھ بھی قابل ذکر شئی نہ تھا اس کے معنی کیا ہے اس میں تہ در تہ ایک نہیں کئی مفاہیم ہیں اور اس میں ایک مفہوم یہ ہے کہ پھر غور کر وہ کون ہے جس نے تجھے قابل ذکر بنا دیا اور اس اعتبار سے یہ آیت من جملہ دلائل توحید ہے واضح ہے یہی آیت من جملہ دلائل توحید ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس دلاویز مضمون میں دلیل حدوث و قدم بیان فرما رہا ہے وہ بھی دلیل حدوث زمانی توجہ رکھئے گا اور اسی آیت سے دونوں نظریوں پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے یہ جو میں گزشتہ پانچ چھے شبوں سے لگاتار آپ کے سامنے تریلوجی آف ٹائم تثلیث زمان یا تثلیث وقت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں یہ اس طالب علم نے اقتباس کیا ہے آیت اللہ العظمہ فیلسوف شرق فیلسوف اسلام فیلسوف مکتب اہل بیت استاذ ملا صدرہ حکیم متعل حضرت میر باقر داماد سے یہ یاد رکھی گا میر باقر داماد ایک ہی شخصیت کا نام نہیں یہ نہ سمجھ گئے میر باقر الگ ہیں داماد الگ ہیں بعض لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے اپنی کتابوں میں نادانی ہے ان کی میر باقر داماد ایک شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی میر باقر داماد فلسفی تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا نظریہ حدوث دہری اور اس کے علاوہ نظریہ حدوث زمانی ہے یہ حدوث زمانی حدوث دہری کیا ہے یہ ہے کیا اب تین لفظیں یاد رکھئے گا حدوث زمانی حدوث دہری حدوث ذات حدوث زمانی حدوث دہری حدوث ذات اس کائنات میں اس زمان و مکان کے حسار میں اس زمین پر اس روح زمین پر اس آفتاب کی روشنی میں اس چاند کی گردش میں اس زمین کی گردش کے حسار میں جتنے پیدا ہو رہے ہیں یہ سب حدوث زمانی ہے سمجھ میں آئی بات ہم سب کیا ہیں کیوں اس لیے کہ ہماری تاریخ ولادت اس زمانے کے رائج کیلنڈر کے حساب سے لکھی جا سکتی ہے اگر مدرسے کے طالب علم ہیں تو وہ یہ جملے یاد رکھیں گے اور میرے بعد بھی دعائیں دیں گے اس قدر شیری بنا کر یہ نوالے میرے عزیزو تمہارے موں میں کوئی نہیں عرض کر رہا ہوں حدوث زمانی یعنی آپ کی تاریخ ولادت اس کیلنڈر کے حساب سے لکھی جا سکتی ہے تاریخ وفاد بھی اس کیلنڈر کے حساب سے لکھی جا سکتی ہے تو ہم حادث ہیں کون کہہ سکتا ہے ہم قدیم ہیں ہم ہمیشہ سے ہیں نہیں ہیں ہمیشہ رہیں نہیں کہاں ہمیشہ سے نہیں آئیں اس دنیا میں کہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے اس دنیا میں صرف ایک جملہ دھورا نہ یاد رکھا کرو یہ نہ سمجھو ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے اس دنیا میں ہمیشہ عیسال سواب کی مجلس ہوتی ہے تو آپ کے سامنے صرف فنہ کا بیان ہوتا ہے فنہ کا یقین دلایا جاتا ہے موت کا یقین دلایا جاتا ہے اور اس لئے ہمتیں پست ہو گئیں حوصلے چھوٹ گئے تم فنہ کے لئے پیدا نہیں ہوئے بقا کے لئے پیدا ہوئے ہو مگر یہ دنیا یہ خاک نائے زمان ظرف بقا نہیں مقام فنہ ہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے رہنا ہمیشہ ہے خوش ہو گئے نا سب کے ہاتھ اٹھ گئے واہ سبحان اللہ چہرے کھل گئے کلیاں چٹک چٹک کے گلاب بن گئیں اپنے بارے میں سن لیا ہمیشہ رہنا ہے تو یہ خوش ہی ہے جب ہم کہتے ہیں محمد و آل محمد ہمیشہ سے ہائیں ہمیشہ رہیں گے سلوات پہنے محمد و آل محمد Him ہی 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 آل خدا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے مگر میں بتاؤں کہ ہمیشگی مقدر کس کا ہے ہمیشگی اچھی ہمیشگی جو جنت میں جائے گا اس کے لئے کہا جائے گا ہمیشگی ہمیشگی تو اس کے لئے بھی ہے جو جہنم میں جائے گا مگر یہ سب زبان کی نزاکتیں لطافتیں ہوتی ہیں ہمیشگی تو اس کے لئے بھی ہے جو ہمیشہ 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 جہنم میں جلتا رہے گا لیکن اس کے لئے کہتے نہیں کہ ہمیشگی ہے ہمیشگی کہتے ہیں اس کے لئے جس کے لئے خلد ہے بہشت برین ہے فردوس ہے مقام محمود ہے سایہ طوبہ ہے اس کے لئے کہتے ہیں ہمیشگی وہ کس کا مقدر ہے وہ صرف ان کا مقدر ہے نارے لگوانا مقصد نہیں ہے وہ صرف ان کا مقدر ہے جو یہ جانتے ہیں کہ علی حق ہے جو یہ کہتے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین میں نے کہہ دیا تھا نارے لگوانا مقصد نہیں ہے میں اسپیرٹ اسپیرٹ وہ روح وہ بات وہ میسج یاد رکھئے گا ہمیشگی ان کا مقدر ہے اچھا بات پہنچ گئی تھی جہاں تک وہ جملہ مکمل کر دوں کہ مفہوم اور منطوق تو مفہوم سمجھ میں آیا منطوق سمجھ میں آیا کہ اسی آیت میں مضمون توحید ہے اور کونسی دلیلیں ہیں دلیلِ حدوثِ زمانی بھی اسی آیت میں ہے کیا تہدر تہ مضمون اور دلیلِ حدوثِ دہری بھی اسی آیت میں ہے اسی آیت میں ہے اور زمان سے دہر اور دہر سے سرمند تک لے جانے کے لیے پہلا کلمہ کافی ہے حل اسلوبِ استفہام حل کیا کیا یہ انسان اس پر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے زرفِ دہر میں زرفِ دہر میں ایسا وقت بھی گزرا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زرفِ دہر میں ایسا وقت بھی گزرا ہے واضح ہے کہ یہ کوئی قابلِ ذکر شایع نہ رہا ہو زرفِ دہر میں جائے گا تو حدوثِ دہری سمجھ میں آئے گا ایسے وقت میں آئے گا تو حدوثِ زمانی سمجھ میں آئے گا ہم لوگ جو اس زرف میں ہیں یہاں پر ہماری تاریخِ ولادت بھی لکھی جا سکتی ہے تاریخِ وفاد بھی لیکن کس کیلنڈر کے ریفرنس سے چاند یا سورج یا اپنی نبزیں یا مریخ مشتری زہل یا اور اور حمد کیجئے نوری سالوں کے حساب سے اپنی عمرے لکھیے تو پوائنٹ زیرو 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 سیکنڈز میں آئے گی سمپل سمپل میتمیٹکس ہے یہاں پر تو لائٹ ایئر یہ لائٹ کس لائٹ کی بات ہوتی ہے یہ نور مادی کی بات ہے نہ کہ نور مجرد وہ نور حاق وہ نور سمدی وہ نور اللہ وہ نور مصطفی وہ نور مرتضی نور مجرد ہے وہ نور جس کا پیکر جبرائیل ہے وہ نور مجرد ہے یہ فرشتوں کا نور معصومین کا نور اللہ سبحانہ وتعالی کا نور یہ مجرد نور ہے یہ نور نور مادی ہے اس نور کی جب رفتار یہ ہے لائٹ ایئر کی نسبت سے کسی ایک بیچارے انسان کی عمر لکھیے تو سہی کیا بنے گی خدا معلوم کیے زیرو لگانے پڑیں گے لگائیے اور تیہ کیجئے کہ کیے سیکنڈ کی عمر آئے اب قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھئے جہاں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے حساب سے ہزار سال تمہارے حساب سے پانچ ہزار سال توجہ ہے تمہارے حساب سے جب قرآن کہتا ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے پوچھا جائے گا کہ کتنی دیر سوئے تو کہو کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم تو جواب آئے گی نہیں تم تو ہزاروں پر سوتے رہے یہ کونسی ریلیٹیوٹی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کونسی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں سائنس کے خلاف ہیں سائنس ابھی لنجی ہے لولی ہے سائنس کے خلاف نہیں ہے آپ نے ابھی تک سمجھانے کہ وقت کی تہیں اور پرتے کتنی ہیں خود اس ظرف زمہ میں اس ظرف زمہ میں سائنس ابھی ناقص ہے ادوری ہے سائنس ابھی گھٹنیوں چل رہی ہے بلکہ عرض کروں سائنس کا پاؤں ابھی پالنے میں ہے کوہنیا زمین پر ہیں چھوٹے بچے جب چلنا سیکھتے ہیں تو کیا غیفیت ہوتی ہے اور جسے اچھی طرح چلنا بھی نہ آیا ہو وہ اگر پالنے سے باہر نکلنا چاہے تو کیا شکل بنے گی کوہنیا زمین پر ہوں گی اور پاؤں پالنے میں سائنس کی بس اتنی ہی حد ہے ابھی تمام سائنس کی عظمتوں کے باوجود ارز کر رہا ہوں سائنس کی ابھی اتنی ہی حد ہے کس کے مقابلے میں بلکہ اس سے بھی کم بلکہ اس سے بھی کم کس کے مقابلے میں علم حق قدرت حق کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کی حقیقتوں کے مقابلے میں ایسی سائنس کی بنیاد پر اللہ کا کوئی انکار کر دے کیسی نادانی ہے کیسی نادانی ہے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں ذرا سی سائنس پڑھی اللہ سبحانہ وتعالی سمجھ منی آتا دہریے ہو جاتے ہیں ملحد ہو جاتے ہیں ایتیسٹ ہو جاتے ہیں الفاظ سیکھ لیے ہیں ان الفاظ کے معنی بھی نہیں جانتے ہیں زندگی جیتے ہیں زندگی کے معنی نہیں جانتے ہیں اللہ حق ہے اللہ سمد ہے اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ وجہ اللہ ہے اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ ہے وجہ اللہ ہے اور اگر کوئی وجہ اللہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے نیست ہے نیست آدم ہے آدم گفتگو عجیب منزلوں سے گزر رہی ہے میں ایک جملہ پورا کر دوں میں نے جو گزارش کی تھی کل بھی اس حدیث کا ذکر آ گیا تھا لیکن آج دوسرے سیاق و سباق میں آ رہا ہے اور وہ یہ ہے جو میں نے عرص کیا کہ یہ عین اللہ اور اللہ عین محمد اللہ عین علی سمجھ میں آگئی بھولیے گا نہیں یہ جملہ یعنی نسبتیں دونوں طرف سے ہیں نسبتیں دونوں طرف سے ہیں دنا فتداللہ نسبتیں دونوں طرف سے ہیں دنا فتداللہ نسبتیں دونوں طرف سے ہیں اچھا تو یہی سبب ہے جو پیغمبر نے بھی صرف ایک بیان نہیں دیا جہاں بھی دیا توجہ رکھئے گا یہ جو جملے آئے ہیں پیغمبر کے کس مقام سے آئے ہیں چونکہ دونوں مراتب ہیں قرب نوافل بھی قرب فرائز بھی قرب نوافل بھی قرب فرائز بھی قرب نوافل قرب فرائز یاد رکھیے گا یہ علم عرفان نظری علم عرفان عملی کے مسلمات ہیں جب انسان فرائز ادا کرتا ہے تو اسے اللہ قرب سے نوازتا ہے جب اللہ جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی قرب سے نوازتا ہے فرائز ادا کرنے کے نتیجے میں قرب کا کوئی اور درجہ ہوتا ہے نوافل ادا کرنے کے نتیجے میں قرب کا کوئی اور درجہ ہوتا ہے جہاں دونوں درجے مل جائیں تو دہری نسبت ہوتی ہے کون سے نسبت اللہ کہتا ہے وہ میری آنکھ میں اس کی آنکھ وہ میری زبان میں اس کی زبان وہ میرا کان میں اس کا کان وہ میرا چہرہ میں وہ میرا ہاتھ میں اس کا ہاتھ دونوں طرف سے نسبت ہے نا اسی لئے ان حدیثوں کا مزاج سمجھئے جب پیغمبر نے کہا علی مع الحق والحق مع علی علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ علی منی وانا من علی مجھ سے ہے میں علی سے حسین منی وانا من حسین مجھ سے ہے میں حسین سے یہ دو جانبہ نسبتیں ہیں یک جانبہ نسبتیں نہیں آئیں سمجھیں ان حقائق کو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اس جملے کا سیاق و سباق اس سے پیچھے پسے منظر ہے رسول فرما رہے ہیں علی مالحق والحقو مالی علی مالحق علی حق کے ساتھ والحقو مالی علی مالقرآن والقرآن مالی دو جانبہ نسبتیں اس لئے قرب نوافل بھی ہے قرب فرائض بھی ہے اس منزل پر ہیں یہ قرآن کے ساتھ ہیں قرآن ان کے ساتھ ہے عام انسان کی یہ منزل ہوتی ہے کہ وہ کہے جی ہم حق کے ساتھ ہیں ہم قرآن کے ساتھ ہیں حالانکہ کہنے کے باوجود کتنا ہوتا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں سب سے زیادہ یہ جملہ کون کہتا ہے آج کل معلوم ہے میدان سیاست کے سورما میدان سیاست کے سورما سب سے زیادہ یہ کہتے ہیں آجی ہم حق کے ساتھ ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں اور کتنے حق کے ساتھ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کے ملک کی سیاست یقیناً اسلامی ہوگی پاک ہوگی معصوم سیاست ہوگی میں دوسرے ملکوں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کا ملک ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک ہے اہلِ قرآن کا ملک ہے آپ یہاں سیاست میں نہ دھوکہ ہوگا نہ فریب ہوگا نہ جھوٹ ہوگا نہ خیانت ہوگی کسی قسم ممکن ہی نہیں ہے باطل پرستی ہو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم سوچیں تو ہمارے خیال کے پروبال جل کے رہ جائیں آپ کے ہاں کی سیاست کیسی پاکیزہ سیاست ہوگی اس کو تو ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں قدرت نہیں رکھتے ہیں بیان کرنے کی نازادی رکھتے ہیں نہ قدرت ہم دوسرے ملکوں کی بات کرنے ہیں کہ جو میدان سیاست کے سورما ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں وہ کیسے حق کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں پیغمبر یہ نہیں اولاً علی یہ نہیں کہنے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں پیغمبر فرما رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے اور اس کے بعد خاموش نہیں ہو گئے اور حق علی کے ساتھ ہے اللہ اکبر میں بارہا برابر ان حدیثوں کو کوٹ کرتا ہوں اور کہتا ہوں میں نے غالباً گزشتہ برس یا اس سے پہلے گلستان زہرہ میں عیبت روڈ پہ یہ جملہ کہا تھا مجھے یاد آرہا ہے کہ وہاں یہ جملہ کہا تھا کہ تین لفظ یاد رکھ لیجئے چوتھے کی ضرورت نہیں یہی کہا تھا نا علی قرآن حق کوئی نہ بڑی منطق نہ فلسفہ نہ موٹی موٹی ڈکشنریہ کچھ نہیں تین لفظ یاد رکھئے علی قرآن حق علی بھی وہ لفظ ہے جو کسی سے بھولائی نہیں بھولتا مومن تو بھول ہی نہیں سکتا اور بیچارے منافق کی بھی بیچارگی یہ ہے کہ بھول نہیں سکتا نہ مومن بھول سکتا ہے نہ مومن بھول سکتا ہے نہ منافق لفظ علی اسم گرامی علی لفظ حق بھی کوئی نہیں بھول سکتا لفظ قرآن بھی کم سے کم کوئی مسلمان نہیں بھول سکتا اگر تین لفظیں یاد ہیں تو علی کا مرتبہ روشن رہے گا کہ رسول نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہیں علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہیں اور یہی دو کلمات بعض حضرات ٹیلی ویشن پر ادھر ادھر عجیب و غریب گفتو کرتے ہیں ایک طرف مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں دوسرے طرف فرماتے ہیں کہ علی معصوم نہیں تھے ہجب معصوم کہتے کسے ہیں معصوم کسے کہتے ہیں حضور جس کے لئے گواہی دے دیں کہ اس کے ساتھ حق ہے اس کے ساتھ قرآن ہے اس کے ساتھ حق ہے اس کے ساتھ قرآن ہے اس حدیث کا انکار کریں گے آپ نہیں حدیث تو ہے حدیث ہے تو حدیث نقل کرنا آتی ہے یا سمجھنا بھی آتا ہے جسے پیغمبر سنت دے دیں کہ حق اس کے ساتھ قرآن اس کے ساتھ اس کا کردار کا درجہ کیا ہوگا عظامت کردار کیا ہوگی اس کی جہاں قرآن اس کے ساتھ ساتھ رہے جہاں حق اس کے ساتھ ساتھ رہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ جو بزرگوار آج کل انکار کرتے ہیں کہ علی معصوم نہیں ہیں علی نے خود کہیں دعویٰ نہیں کیا معصوم ہونے کا علی دعویٰ کیوں کریں جب رسول کا واہی دے دیں جب رسول کا واہی دے دیں تو علی کو دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے عصمت کی آپ فرماتے ہیں علی نے خود کبھی دعویٰ نہیں کیا رسول نے فرما دیا اور پھر اس سے آگے جن بزرگوار کی بات ہے وہ خود اس حدیث کو پوری حدیث کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اللہمہ در الحق حیثمہ دار علی اے پروردگار حق کو ادھر مول دے جدھر علی مول جائے عصمت کا اس کے علاوہ بھی کوئی درجہ ہوتا ہے صلوات پہدے محمد و عالمہ آپ سب میرے کے ساتھ نعرہ ماریں گے اور نعری کے باز آپ کے کربلا تک جائے گی انشاءاللہ اے تک ابت اے اے رساللہ اے رساللہ اے رساللہ اے ، اے رساللہ اے حدیث اے اے رساللہ عصمتِ پیغمبر عصمتِ مولا علی درمیان میں بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں ایک طرح فضائل پڑھتے ہیں خوب فضائل پڑھتے ہیں مولا علی کے اور اہلِ بیت کے اس کے بعد عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ قاتل بھی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مقتول بھی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا یہ کونسی عقل ہے کونسی منطق ہے کونسی برہان ہے کونسا عرفان ہے کونسا وجدان ہے کونسا تصوف ہے کونسی فقہ ہے کونسا کلام ہے میری تو زبان لال ہے اب بچے سوچیں گے ان کی زبان لال کہاں ہے لال کہتے ہیں گونگ کو گونگے کو لال کہتے ہیں بچوں کی لئے بزرگوں کی لئے تھوڑی بہرحال یہ درمیان میں جملہ آگیا میں عرضی کر رہا تھا کہ ان کے مقامات اللہ خود اعلان فرما رہا ہے جو بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب آتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے یہ فقریں ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے اب یہ تیہ کرنا مشکل ہے کہ میدانوں میں جب علی شمشیر زنی کرتے تھے روایتیں کہتی ہیں کہ ملائکہ آ کر مدد کرتے تھے میں کہتا ہوں یہ تیہ کرنا مشکل ہے کہ علی شمشیر زنی کر رہے تھے یا حق اور اسی بنیاد پر سوچ لو کہ جہاں جہاں علی شمشیر زنی کرتے نظر آئے سمجھو مقابلے پہ کون ہوگا بات عہدِ پیغمبر تک نہیں رہے گی بات بدر سے شروع ہوگی تو آگے تک جائے گی دہرہ میں یار جہاں ہوتا ہے اسی کو نفاق کہتے ہیں محمد کو سمجھو علی کو پہچانو اور پھر فیصلے کرو علی وہی علی ہیں جو بدر میں تھے صفین میں وہی علی ہیں جو بدر میں تھے صفین میں وہی علی ہیں جو خیبر میں تھے صفین میں وہی علی ہیں جو خندق میں تھے صفین میں وہی علی ہیں جو روزِ حدیبیہ تھے اگر روزِ حدیبیہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ مٹا دیا تھا اس کے بعد رسول نہیں رہے تو ہم مانیں گے کہ روزِ صفین روزِ تحکیم علی نے امیر المومنین مٹا دیا تھا تو امیر المومنین نہیں رہے مگر اگر صفین اگر یوزِ حدیبیہ رسول نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا محمد رسول اللہ پھر بھی محمد رسول اللہ رہے علی نے تحکیم میں اپنے ہاتھوں سے مٹایا امیر المومنین پھر بھی امیر المومنین رہے صلوات پر ہے محمد و عالم پیغمبر رسول اللہ ہے حدیبیہ کے پہلے بھی حدیبیہ کے بعد بھی علی امیر المومنین ہے صفین سے پہلے بھی صفین کے بعد بھی اسی طرح حسن امام ہے سلح سے پہلے بھی سلح کے بعد بھی حسین امام ہے کربلا سے پہلے بھی کربلا کے بعد بھی صلوات پر ہے محمد و عالم ہمارا دین برہان پر قائم ہے تمثیل پر نہیں ہم تمثیل کو برہان نہیں کہتے ہم منطق کو افثانہ نہیں بناتے برہان قرآن عرفان کس راستے سے آ کر ملاقات کرنا چاہتے ہیں عرفان برہان قرآن بات شروع کہاں سے ہوئی تھی پہچی کہاں تک یہ جملہ بھی میرا یاد رکھیے گا اسی پہ سمیٹ رہا ہوں طاقت ختم ہو رہی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کی یہ شان ہے قرآن کی یہ شان ہے اہلِ بیت کی یہ شان جہاں سے قرآن پڑھو ذکر اہلِ بیت شامل ہو جاتا ہے ہم بات دہر کی کر رہے ہیں انسان کی کر رہے ہیں حدوث و قدم کی کر رہے ہیں اور ذکر بار بار محمد و علی کہا جاتا ہے علیہم الصلاة علیہم السلام بس آپ سہارہ دیں تو ایک فقرت ہو اور آگے بڑھا دوں ابھی بحث بالکل تشنا ہے ابھی اس آیت پہ بحث تشنا ہے ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اس میں حدوث زمانی کی دلیل بھی پوشیدہ ہے حدوث دہری کی بھی حدوث زمانی کی مثال بچوں کے سمجھنے سمجھانے کیلئے یہ ہے کہ وہ حدوث آدم سے وجود میں آنے کا وہ عمل جس کو زمانے میں ریکارڈ کیا جا سکے ٹائم اسکیل پر ٹھیک ہے وہ حدوث زمانی ہماری تاریخ پیدائش سنِ قمری اور سنِ شمسی میں ریکارڈ کی جا سکتی ہے تو ہم حادث زمانی ہیں ہاں علماء تشریف فرما ہیں دستِ عدب جوڑ کے طالب علمانہ آجزی سے کہہ رہا ہوں روحِ میر داماد سے معذرت کے ساتھ روحِ میر داماد میر باقرِ داماد سے کہ آپ نے جو تھیوری پیش کی تھی شاید اس طالب علم نے اس پر کچھ کام کر کے بات آگے بڑھائی ہے اب یہ تھیوری وہاں تک نہیں رہ گئی اس سے آگے بڑھ گئی ہے یہ صرف ممبر کی حد تک نہیں کہہ رہا ہوں تحقیقی مقالے کی حد تک کہہ رہا ہوں حدوث زمانی ہمارے لئے ہمارے لئے حدوث زمانی ایک حدوث ہے دوسرا حدوث حدوث دہری ہے زمان سے پہلے ہم تھے یا نہیں اچھا اسے یوں سنیئے ابھی پہلے اپنی تاریخ اپنی ہسٹری اپنا جغرافیہ ملاحظہ فرمائیے ابھی آپ یہاں فرش اعضاء پر تشریف فرمائے اس سے پہلے آپ کہاں تھے جب چھوٹے تھے تو آغوش مادر میں تھے جب آغوش مادر سے بھی چھوٹے تھے تو شکم مادر میں تھے رحم مادر میں تھے اس سے پہلے کہاں تھے صلوے پیدر میں تھے تھے یا نہیں تھے نہیں تھے یا تھے تھے نا کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بیچ میں سلسلہ منقطع ہوا تو کیا ہو جائے گا بعد دشمن علی تک پہنچ جائے گی اور کہاں پہنچیں آئیے میں تھوڑی کہنا ہوں پیغمبر کی حدیث ہے حضور نے فرمایا ہے سنے غیرتدار مسلمان مائیں اور غیرتدار مسلمان رسول برحق خاتم النبیین خطیب قرآن رحمت للعالمین صاحب خلق عظیم کا جملہ ہے اے علی تم سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر ولد الزنا حدیث پیغمبر ہے کوئی جھٹلا دیں مجھے مذہب بدل دوں گا بات کہاں پہنچے گی معلوم ہے کہاں پہنچے گی آپ ابھی ماشاءاللہ اس ڈیل ڈال کے ساتھ اس قد و قامت کے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں اس سے پہلے کہاں تھے جھولے میں پالنے میں اس سے پہلے کہاں تھے رحم مادر میں اس سے پہلے کہاں تھے سلب پدر میں بیچ میں رکنا جائیے گا اس سے پہلے کہاں تھے یہ سلسلہ جائے گا عالمِ ذر تک اس سے پہلے کہاں تھے علمِ الٰہی میں تھے یا نہیں تھے کوئی مسلمان انکار کرے گا تھے یا نہیں تھے آپ جو آج وجود رکھتے ہیں علم الہی میں ازل میں تھے یا نہیں تھے تھے تو آپ ازل سے ہائیں عبد تک رہیں گے ظرفِ وجود بدلتا چلا جائے گا کبھی ظرفِ سرمد میں ہوں گے کبھی ظرفِ دہر میں ہوں گے کبھی ظرفِ زمان میں ہوں گے جب آپ کا وجود ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے تو محمد و آلِ محمد کا وجود محمد تعینِ اول محمد نورِ اول محمد مخلوقِ اول محمد عقلِ اول محمد جس نے کہا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا اور میں تنہا نہیں تھا میرے ساتھ میں تنہا نہیں تھا وحدانیت بس اس کے لئے ہے وحدت بس اس کے لئے ہے وحدت و وحدانیت و فردیت و سمدیت و بطریت بس حق کے لئے ہے جب مجھے پیدا کیا تو اکیلہ نہیں چھوڑا بلکہ میرے ساتھ نصف میرا نور علی تھا نصف میں تھا بعد زمان سے سرمت تک پہنچ گئی نا شروع ہوئی تھی زمان سے ابھی تھوڑے جملے باقی رہ گئے ہیں میں چاہتا ہوں کم سے کم کل جو سحیل صاحب کے مکان پہ مجلس ہے اس میں سورہ دہر کی دوسری آیت پہ گفتگو شروع ہو جائے تو آج چاہتا ہوں کہ اس آیت پہ کم سے کم ایک منزل تک کومہ یا فلسٹاپ لگا دوں خود سے نہیں لگے گا میں لگا دیتا ہوں تو ارز کروں کہ ہم اور آپ وہ ہیں جن کی تاریخ وعلادت اس سلسلے زمان میں قمری کلنڈر یا شمسی کلنڈر میں ریکارڈ کر لی جائے تو ہم ہیں حدوث زمانی اور جب تاریخ وعلادت قمری اور شمسی کلنڈر میں نہ سما سکے تو وہ ہے حدوث دہری ٹھیک ہے وہ جو حدیثیں ہیں کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے اب آپ کے ذہن کو اس حقیقت سے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دے دوں محسوس اکثر مقالات آپ پڑھتے رہتے ہوں گے تاریخی تہذیبی تو اس میں بعض واقعات کے لیے یا بعض شخصیات کے لیے لکھا جاتا ہے جب ایک کوہرنٹ سسٹم وجود میں آ جاتا ہے جب ایک سٹینڈرڈ وجود میں آ جاتا ہے جب ایک کلنڈر وجود میں آ جاتا ہے تو اس کلنڈر سے اوپر کی بات مائنس میں لکھی جاتی ہے بات کی بات پلس میں لکھی جاتی ہے واضح ہے نا بات یہ میں ٹیمپریچر کی بات نہیں کر رہا ہوں زمانے کی بات یعنی کبھی لکھا جاتا ہے سن ایک ایسوی سن دو ایسوی سن تین ایسوی سن چار ایسوی سن سو ہیسوی ہزار ایسوی کبھی لکھا جاتا ہے سن اتنا قبل مسیح سن اتنا قبل مسیح ٹھیک ہے نا یہ آپ مانوس ہیں نا اس سے جب پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب وہ گل کے درمیان تھے تو گویا بتا رہے ہیں قبل آدم اور اسی طرح وہ حدیث ہیں کہ اتنے ہزار سال قبل آدم اتنے لاکھ سال قبل آدم یہ سب انہونی باتیں نہیں ہیں یہ سب معقول ہیں بشرتے کہ آپ کا ظرف عقل بالیدہ ہو آپ کا ظرف عقل بالیدہ ہو یہ تمام خمسہ نجبہ یہ چہاردہ معصومین علیہم الصلاة والسلام فرد اتم و فرد اکمال مظاہر حق ہیں بس گفتگو روک رہا اب اس سے زیادہ طاقت ساتھ نہیں دے رہی ذہن میں اور مثالیں ہیں بچوں کے لئے کام آئیں گی کبھی اور انشاءاللہ بس گفتگو روک رہا ہوں رونا اس بات کا ہے کہ ایسے مظاہر حق کے ساتھ باطل پرستوں نے کیا ستم ڈھائے یہ فرش آزا کو فرش آزا اس لئے کہتے ہیں یہ آزاداری کس لئے ہے یہ ماتم کس لئے ہے یہ رونا کس لئے ہے کہ ایسے حق کے مظاہر کے ساتھ مظاہر حق ان کے ساتھ باطل پرستوں نے کیا ستم ڈھائے دیکھئے پھر آز کروں گا میں کوئی مبالغہ سے کام نہیں لوں گا جو واقعات ہیں نا پوری پوری جو روایتیں ہیں میں تو روایتیں بھی نہیں پڑھتا نفس واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان شام کا تصور کر لیجئے شام کون شام جہاں تخت حکومت شام پر باغی ابن باغی جلوہ گر ہے باغی شام کا باغی بیٹا جس نے اسلام سے بغاوت کی قرآن سے بغاوت کی توحید سے بغاوت کی نبوت سے بغاوت کی جو کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو حاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل بنی حاشم نے ایک ڈھونگ رچا تھا ایک کھیل کھیلا تھا حکومت حاصل کرنے کے لئے سلطنت حاصل کرنے کے لئے ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ جبرائیل آئے تھے نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی یعنی کیا ہے اس شیر کی نصر بنائیے اس شیر کی نصر کیجئے نا اور اس کا ترجمہ کیجئے اس کے معنی ہے کہ محمد نعود باللہ صادق نہیں تھے جسے مشرقین مکہ صادق کہتے رہے اسے باغی ابن باغی قاذب کہہ رہے جسے مکہ کے بت پرست امین کہتے رہے اس کے لئے یزید کہہ رہا ہے کوئی ملک نہیں نازل ہوا تھا کوئی وحی نہیں آج تھی یعنی نبی نہیں تھے نبوت کا انکار اور اس کے بعد ستم کیا ہے وارث نبوت سامنے ہے اور سر مبارک حسین سے بے عدبی ہو رہے کل ارز کر چکا ہوں کل ارز کر چکا ہوں سر مبارک حسین اللہ دو فقریں کبھی نہیں بھولتا میں حانا کہ بہت شدید ہیں مگر اسی شدت سے تاری رہتا ہے دل و ذہن پر ایک خود مولا کا کہنا اور ایک دربار یزید میں ایک صحابی کا کہنا معلوم ہے آقا رسول اللہ کی کیا شان تھی کیا کیفیت تھی جب حسین علیہ السلام بھئی آج جی بھر کے گریہ کرنا آج میں دعا بادِ مسائب نہیں کر سکوں گا میں ابھی دعا کرتا ہوں پروردگار بانی اعزا سید بدر حیدر صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو ان کے بچوں کو صحتِ کاملہ سے سر فراز ہو ان کی عمروں میں اور آپ سب کی عمروں میں آپ سب کی زندگیوں میں دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں بھر دے آپ کے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے آپ اور آپ کے بزرگوں کی روحوں کو شاد فرمائے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما بحق سید سجاد جو مفلس ہیں نادار ہیں انہیں غنی بنا دے اور بس پروردگار ہمارے ایمان میں استحقام عطا فرما عمل میں استحقام عطا فرما اپنے ولی حق کا ہمیں نو کر اور ملازم قرار دے پروردگار یہ ہماری آنکھیں ہمیشہ غم حسین میں عشقبار رہے بس دو منظر دو منظر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے مجھے معلوم ہے مگر یہ اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے نہ کوئی ضعیف روایت ہے رسول پاک کی یہ حدیث سب لکھتے ہیں اپنے پرائے سب جب حسین مسجد میں آ جاتے تھے تو آقا ممبر سے اترتے تھے حسین کو اٹھا کے کلیجے سے لگاتے تھے حسین کے گریبان کے بٹن کھولتے تھے حسین کے گلے پہ بوسا دیتے تھے حسین کے سینے پہ بوسا دیتے تھے حسین کے گلے پہ بوسا دیتے تھے حسین کے سینے پہ بوسا دیتے تھے یہ حدیث سب نے لکھی ہے سارے مسلمانوں نے لکھی ہے یہ حدیث حسین نے اپنے قاتل کو اس وقت سنائی جب قاتل نے روز آشورہ سینے مبارک سے بے عدبی کی تو ایک مرتبہ جناب امام حسین نے فرمایا لقد ارتقیت مرتقا عظیما تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے طالما قبلہو رسول اللہ ارے رسول اس جگہ کو بوسا دیا کرتے تھے عجرکم علی اللہ رسول اس جگہ کو بوسا دیا کرتے تھے رسول اس جگہ کو بوسا دیا کرتے تھے یہ کرولہ میں آواز گنجی تھی اور دربار ابن زیاد میں دربار نہ کہوں خرابہ ابن زیاد میں اور خرابہ شام میں دو مرتبہ دو صحابیوں نے گواہی دی ہے حسین کے لب و دندان سے جب وہ شقی بے عدبی کر رہے تھے تو صحابی رسول کھڑا ہوا ہٹا لے اپنی یہ چھڑی ہٹا لے حسین کے ہونٹوں سے حسین کے دانتوں سے بے عدبی نہ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول کو بوسا دیتے ہوئے یہ سب صدمیں برداشت کر کے سیدے سجاد کس شجاعت کے ساتھ کس شجاعت کے ساتھ کس وقار کے ساتھ کس مطانت کے ساتھ اجازت طلب کرتے ہیں اور دربار ظالم یا خرابہ ظالم کے ممبر پہ جاتے ہیں بس چند جملے کہے تھے کہ انقلاب برپا ہو گیا حسین کی شہادت حسین کا قتل حسین کی شہادت معمولی واقعہ نہیں ہے اس میں اتنی علمناکی ہے کہ کوئی انسان اگر اس کے دل میں انسانیت کی رمق بھی ہے تو اپنا گریہ ضبط نہیں کر سکتا انسان ہونا شرط ہے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے مومن ہونا شرط نہیں ہے انسان ہونا شرط ہے اس عشقیہ کے مجمع میں جب سیدے سجاد نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے تین دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا کوئی سخن آرائی نہ تھی کوئی سخن آرائی نہ تھی سادہ سا جملہ تھا میں اس کا بیٹا ہوں حمد کے جملے میں نے ابھی نہیں پڑھے نات کے جملے نہیں پڑھے چند جملے تھے حمد کے نات کے منقبت کے اس کے بعد امام نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جسے تین دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر سے امامہ لوٹ لیا گیا جس کی دوش سے ردہ لوٹ لی گئی میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل کرنے کے بعد گھوڑوں سے پامال کیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہلِ حرم کو عصیر کیا گیا دربار میں انقلاب آ گیا عشقیہ کہ دل بھی رونے لگے شقی نے بس بس گریہ کر لیجئے گریہ کر لیجئے شقی نے خطبہ سید سجاد کو منقطع کیا منقطع کیا اس کے بعد مختصر انعرس کر رہا ہوں حکم دے دیا بلا کے سید سجاد سے کہا تمہیں آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے تمہیں اختیار ہے چاہو یہیں قیام کرو دمشق میں شام میں چاہے مدینے چلے جاؤ امام نے کیا کہا امام نے فوراں فیصلہ نہیں کیا وہ پھوپی جو کربلا سے برابر سہارہ دیتی آ رہی تھی وہ پھوپی جو سہارہ دیتی آ رہی تھی فوراں کہا کہ میں ابھی فیصلہ نہیں کروں گا میں پھوپی اممہ سے سوال کرلوں آئے پھوپی اممہ ہمیں آزادی کا پروانہ دیا جا رہا ہے ہمیں اختیار دیا جا رہا ہے ہم دمشق میں رہیں چاہے مدینے چلے جائیں پھوپی نے کہا ہمیں آزادی تو قبول ہے ہم جائیں گے مدینے جائیں گے مگر پہلے ان سے یہ کہو کہ ہم یہاں اپنے بھائی کی کو قریش کی تمام عورتوں سے کہا جائے ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئیں ہمارے لیے گھر خالی کیا جائے دیواروں پہ سیاہ پوشش ہو اور ہمارے لٹے ہوئے سامان ہمیں واپس کیے جائیں اور ہمارے عزیزوں کے سر ہمیں واپس کیے جائیں بس بس میں پڑھ چکا میں پڑھ چکا سب شرطیں منظور کی گئیں بی بی کی سب شرطیں منظور کی گئیں گھر خالی کیا گیا خواتین کو بھلایا گیا تمام قریش کی عورتیں آئیں اسیر بی بیاں آج آزاد بیٹھی ہوئی آئیں اور اب سر لائے جا رہے ہیں ابو عبداللہ الحسین کا سر آیا زینب سر تاپا کھڑی ہوئی السلام علیکہ یا آبا عبداللہ زینب نے بھائی کا سرہ گوش پہ لیا بیٹھ کے بین کرنا شروع کیا اکبر کا سر آیا شبیح پیغمبر اکبر لیلہ اٹھی اپنے آگوش میں لے لیا قاسم کا سر آیا فروہ اٹھی اپنے آگوش میں لے لیا سب کے سر آئے مگر جب آن و محمد کے سر آئے بی بیاں سن رہی آئے ہیں حضرات سن رہے ہیں اب کوئی بی بی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی لانے والا حیرت میں ہے اس نے زمین میں سر رکھ دیا کسی دمشقی عورت نے کہا کیا یہ لاوارسوں کے سر ہے زینب نے وہی سے تڑپ کے جواب دیا انہیں لاوارس نہ کہو یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں یہ میری گود کے پالے ہیں مگر میں نے حسین پر نسار کر دیا ہے اب میں حسین پر ماتم کروں گی حسین پر گریہ کروں گی اب ان بچوں کے اوپر آنسو نہیں اب ان بچوں کے پالے ہیں